مطحب گنگنا کر کہہ جاتا کون کہانی یہ ہے اپنی کبھی کہتا ہے کہ ہمارا من بھونرے کی طرح ہے جو ہمیشہ اپون میں گاتا رہتا ہے جیون کا جو باغ ہے اس میں ہمیشہ بھونرہ گاتا رہتا ہے اور پتہ نہیں اپنی کونسی کہانی کہتا رہتا ہے مرچا کر گرہی پتیاں دیکھو کتنی آج گھنی اور کبھی کہتا ہے کہ اس کے آس پاس پیڑ پودھوں کی نہ جانے کتنی پتیاں مرچا کر بکھرتی رہتی ہیں لیکن اسے پتہ نہیں چلتا ہے اس گمپیر انت نیلیمہ میں اسنکھ جیون اتحاس یہ لوگ کرتے ہی رہتے ہیں اپنا وینگ ملن اپہاس اس جیون کی انت گمپیر نیلیمہ میں یعنی کہ ہمارا جیون جو ہے انتہین ہے وستار ہے ایک منوشیہ جاتا ہے اس کے بعد دوسرا آ جاتا ہے اور یہاں پر ہمارا من روپی بھونرہ گنجار کرتا ہوا پتہ نہیں کونسی کہانی کہتا ہے اس کہانی سے کسی کو سکھ ملتا ہے یا دکھوے نہیں جانتا لیکن اس کے آس پاس بہت ساری پتیاں مرچا کر گر رہی ہیں یہاں پر کوی کا سور نیراشہ کے بھاؤں سے بھرا ہوا ہے اور کتنی ہی اچھائیں پوری ہوئے بینا من میں گھٹ کر رہ جاتی ہیں جیون کے انتہین وستار میں جیون کے اسنکھے اتحاس رچے جاتے ہیں یعنی کہ کافی ساری باتیں ہوتی ہیں پھر بیتی ہوئی نیراشہ بھری باتیں کوی کی ستھیتی اور پیڑا پر بھینگے کرتی ہیں اور اس کا اپہاس اڑاتی ہیں مجاک اڑاتی ہیں کوی چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتا ہے پھر کہتا ہے تب بھی کہتے ہو کہہ ڈالوں دربلتا اپنی بیتی وہ کہہ رہا ہے کہ اتنے ساری میری جیون میں دکھ ہیں پیڑائیں ہیں تو بھی کیا آپ یہ چاہتے ہو کہ میں اپنی جو مجھ پر بیتی ہے وہ سناؤں تم سن کر سکھ پاؤگے کیا تم میری بات سن کر کے خوش ہو جاؤگے کیا پوچھتا ہے دیکھوں گے یہ ہے گاغر دیتی جب آپ کو میری خالی گگری دکھائی دے گی میرے جیون کا خالی گھڑا دکھائی دے گا تو کیا آپ میری باتیں سن کر کے خوش ہو پاؤگے اور کبھی کی باتوں میں یہاں نراشاں ہتاشاں کے بھاو بھرے ہوئے ہیں پھر وہ کہتا ہے کہ کن تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہی خالی کرنے والے اپنے کو سمجھو میرا رسلے اپنی بھرنے والے جو لوگ کبھی کی دکھپن قویتہ کو سننا چاہتے تھے کبھی ان سے کہتا ہے کہ اس کی کتھا کو سن کر کہیں وہ یہاں نا سمجھنے لگیں کہ وہی لوگ ان کی جیون روپی کا گھر کو کھالی کرنے والے تھے یعنی اسے دکھ دینے والے تھے وہ سب اپنے آپ کو سمجھیں اور اپنے آپ کو پہچانے وہ اس کے بھاو روپی رسل کو پرابت کر اپنے آپ کو بھرنے والے تھے پھر وہ کہتا ہے یہ ہے بڑمبنا اری سرلتے تیری ہسی اڑاؤں میں بھولے اپنی یا پرونچنا اوروں کی دکھلاؤں میں کہتا ہے کہ یہ سرل من والوں یہ ہے مجاک اور وینگے جو میں ان پر آپ پر وینگے کر رہا تھا ان کی ہسی اڑا رہا تھا وہ اپنے دوارہ کی گئی گلتی یا دوسروں کے دوارہ دھوکے کو کیوں پرکٹ کریں مجھے جو لوگوں سے دھوکہ ملایا میں اسے کیوں بتاؤں یا پرونچنا اوروں کی یعنی اوروں کا دھوکہ یا میری گلتیاں میں کیوں بتاؤں اجوال گاتھا کیسے گاؤں کہ میں اپنے جیون کی گاتھا کیسے بتا دوں لوگوں کو جگ جاہیر کیسے کر دوں مطھر چاندنی راتوں کی جو میرے پاس میتھی سمرتیاں ہیں پرانے سمیں کی چاندنی راتوں کی میتھی یادیں ہیں وہ میں لوگوں کو کیسے بتا دوں ارے کھل کھلا کر ہسنے ہونے والی ان باتوں کی جو اس سمیں پر میرے ساتھ ہستی کھیلتی یادیں تھی وہ سب میں میتھی باتیں جو ہیں ان چھڑوں کو میں اوروں کو کیوں بتاؤں پھر وہ کہتا ہے ملا کہاں وہیں سکھ جس کا میں اس وپن دیکھ کر جا گیا مجھے وہے سکھ کہاں ملا جو میں سپنے میں دیکھتا تھا الینگن میں آتے آتے مسکا کر جو بھاگ گیا اور میرا جو پریے تھا وہ میرے پاس آتے آتے میرے الینگن میں آتے آتے مسکا کر بھاگ گیا ہس کر کے چلا گیا ہے جس کی ارون کپولوں کی متوالی سندر چھائیہ میں ارون کپول یعنی لال گال متوالی سندر چھائیہ میں سندر سمیں تھا میں اس کے ساتھ پتاتا تھا اس کی سمرتی پاتھیں بنی ہے اور اسی پریے کی یاد جو ہے میرے لئے راستہ دکھانے والی ہے ابھی میرا جو برا سمیں ہے اس میں مجھے وہاں راستہ دکھاتی ہے تھکے پتھی کی پنتھا میں میں اپنی دکھ سے تھک گیا ہوں اور مجھے اس پریے کی یاد جو ہے ہمیشہ راستہ دکھاتی ہے سیون کو ادھیڑ کر دیکھو ہوئے کیوں میرے کنتھا کی کنتھا یعنی انترمن وہ کہتا ہے یہ دی تم میرے دو ارث ہیں کنتھا کے یہاں پر گدڑی اور انترمن انترمن کو کیا بتایا ہے گدڑی بتایا ہے یہ دی تم میرے بھیتر کے سیون کو یعنی سیلائی کو ادھیڑ کر کے دیکھو گے تو تم میری پیڑا کو جان پاؤ گے اور اس میں میں بہت ساری پیڑا ہے لیکن میں اسے بتانا نہیں چاہتا ہوں پیڑا یعنی دکھ ہے میرے بھیتر لیکن میں اسے بتانا نہیں چاہتا ہوں چھوٹے سے جیون کی کیسے بڑی کتھائیں آج کہوں میرا چھوٹا سا جیون ہے سکھوں سے رہی تھے اس لیے میں اس کی کہانیاں آج کیسے کہوں کیا یہ ہے اچھا نہیں کہ اوروں کی سنتا میں مو نہ رہوں کہ اس سے اچھا تو یہ نہ ہوگا کہ اور لوگوں کی میں کہانی چپ چاپ سن لو اور خود میں چپ چاپ رہوں سن کر کیا تم بھلا کرو کہ میری بھولی آدم کتھا کہ میری آدم کتھا تو بلکل سیدھی سادھی سی ہے تمہیں اس سے کوئی لاب نہیں ملنے والا ہے کوئی اس میں رس تمہیں نہیں آئے گا ابھی سمیں بھی نہیں تھکی سوئی ہے میری مون ویتھا یہ کوئی ایسا افسر بھی نہیں ہے کہ میں اپنی آدم کتھا لکھوں اور اس میں میری جو چپی ہے دکھ کی چپی جو ہے پیڑا جو ہے مون ویتھا یا نہیں میں اپنے دکھ سے چپ رہتا ہوں اور اسے لوگوں کو نہیں بتاتا ہوں اور یہ میری جو مون ویتھا ہے ابھی سوئی ہوئی ہے اور یہ سمیہ نہیں ہے کہ میں اس ویتھا کے بارے میں چرچہ کروں یہ کہہ کر کہ کبھی اپنی قویتہ کا انت کرتا ہے کبھی کی بنمرتہ اس قویتہ میں صاف دکھائی دیتی ہے تتصم شبد آولی کا پریوگ ہوا ہے چھایا وادی قوی ہے اور میں مون کیا تم بھلا کروگے اس میں انپراس الانکار ہے میری بھولی آتم قطع میں مانوی کرن کیا گیا ہے آتم قطع کا اور تھکی سوئی ہے میری مون ویتھا اس میں بھی مانوی کرن کیا گیا ہے اور یہاں پر اس قویتہ میں کئی سارے شبدوں میں آپ کو مانوی کرن دیکھنے کو ملیں گے جس میں آپ من کا بھولے کے روپ میں مانوی کرن کیا گیا ہے اور بھی سارے شبد آئے ہیں جس میں مانوی کرن کیا گیا ہے مدھوپ میں یہاں اگر پرتیقاتمک شبد ہے مدھوپ یہ من کو پرکٹ کرتا ہے بھولے کے سمان من ہوتا ہے جہاں